بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے آٹو اینڈ مینویل سولر پینل پلیننگ سسٹم اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے 12 ورڈ اور 4 امپر کی بیٹری یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے پاور اون افر کے لیے سوچی یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ڈی سی ڈی سی باک پن وٹر یوز کیا ہوا ہے باک پن وٹر کی انپوٹ پر ہم نے 12 ورڈ دیئے ہیں اور آٹوٹ پر ہم نے 5 ورڈ سیٹ کی ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے یہاں سے یہ 5 ورڈ اڈینو یونو کو بھی دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے آٹو ایسی میڈیول یوز کیا ہوا ہے سولر کلیننگ کو آٹومیٹکلی اپریٹ کرنے کے لیے 6 اے ایم کا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے تو یعنی کہ ہر صبح یہ سولر کو کلین کرے گا اور ہر چوبیس گھنڈے کے بعد یعنی کہ آٹو پر ہم نے رکھا ہوگا تو ہر چوبیس گھنڈے کے بعد یعنی کہ 6 اے ایم پر یہ سولر کو کلین کرے گا تو اس کے لیے ہم نے یہ آٹی سی میڈیول یوز کیا ہوا ہے آٹو کے لیے اس کے بعد یہاں پر ہم نے بلٹک میڈیول یوز کیا ہوا ہے موبائل اپلیکیشن کے تھو اس کو آٹو اور مینیول پر شفٹ کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی اس کو مینیول کمانڈ کے اندر کلین کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے آئی بیٹیٹو موٹر ڈرائیوریوز کیا ہوا ہے یہ موٹر ڈرائیوری آگے ہماری ہے رکلیننگ کے لیے جو ہم نے وائپر یوز کیا ہوا ہے ان کو کلئیζے اور انٹی کلئوکوائز موف کرنے کے لیے ہم نے گاڑی کی وائپر والی ڈسی گیئر موٹر یوز کی سی میڈیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک واندسکرین والا water tank یوز کیا ہوا ہے اسی کا ہی پمپ یوز کیا ہوا ہے وارٹر ام کرنے کے لئے جب یہ پلوک وائز پوزیشن میں ہوگا مطلب کہ ادھر سے جو ہمارا وائپر ہے وہ اس طرف موگ ہو رہا ہوگا اس کنڈیشن کے اوپر اس نے پمپ کو آن رکھنا ہے اور جیسے ہی اس پوزیشن میں آئے گا اس کے بعد دوبارہ ریورس جائے گا تو پمپ ہمارا آف رہے گا یہاں پر ہم نے پمپ آن آف کرنے کے لئے ایک رلے مڈیول کا سیکر یوز کیا ہوا ہے اور لاسٹ اینڈ پر ہم نے سیڈ پر جا کے ٹچ ہوگا تو در بھی ہم نے ایک لیمٹ سوچ لگایا ہوگا ہے جیسے اس لیمٹ سوچ کو جا کے ٹچ ہوگا تو وہاں پر بھی جا کے سٹوپ ہو جے گا تو یہاں سے آپ نے اس کو پاور ان کر لینا ہے تو جیسے ہم پاور ان کرتے ہیں یہاں سے آپ نے بلے ٹوٹو مڈیول کو اٹیچ کر لینا ہے بلے ٹوٹو مڈیول ہمارا کنیکٹ ہوگیا ہوگا ہے تو ابھی ہمارا یہ جو پلیننگ سسٹم ہے یہ مینول موڈ میں ہے مینول موڈ کے اندر ہم اس کو ممبائل اپلکیشن سے پلوک وائز کی کمانڈ دیں گے جیسے ہم پلوک وائز کی کمانڈ دیں گے تو پلوک وائز پوزیشن کے اندر یہ جو موٹر ہماری ہے یعنی کہ واٹر پامپ جا وہ آن ہوگا ایسے ہی اس سینڈ پر پہنچے گا اس کنیشن کو پر ویپر کی موٹر ہے یہ بھی سٹوپ ہو جے گی اور ساتھ ہی پمپ بھی اوپ ہو جائے گا اب جیسے ہی اس لیمر سوچ کو تچ ہوا ہے یعنی کہ کلوک وائز کی لیمر سوچ کو تچ ہوا ہے تو موٹر بھی سٹوپ ہوگی ہوئی اور پمپ بھی اوپ ہوگیا ہویا ہے اب ہم اس کو جب انٹی کلوک وائز موپ کریں گے تو انٹی کلوک وائز کے اندر یہ پمپ اوپ ہی رکھے گا اور صرف ہمارا جو وائپر ہے وہی موگ ہوگا انٹی کلوک وائز کی گا جیسے ہی انٹی کلوک وائز کے لیمر سوچ کو تچ ہوا ہے وائپر بھی موٹر موٹر ہماری تب ہی اوپ ہوگی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو یہاں سے آٹو پر شفٹ کر لیتے ہیں تو جو ہم نے ٹائم سیٹک لیا ہو تھا آٹو کے مطابق یہاں پر اس نے بیج دیا ہوا ہے آٹو موڈ ہمارا ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے تو جیسے ہی اب جو ٹائم ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا یعنی کہ سکس ایم پر جائے گا تو آٹو میٹک لی یہ جو ہمارا سولر کلیننگ کا سسٹم ہے یہ سٹارڈ ہو جائے گا یعنی کہ دو دفع یہ کلوک وائز کی طرف آئے گا اور پھر واپس آٹو بھائز پر چلا جائے گا اچھا تو ابھی ہم نے اس کو آٹو پر شفٹ کر دیا ہوا ہے جیسے ہی سکس ایم ہوں گے یہ آٹومیٹک لی آٹو موڈ ہوتی کلوک وائز کی طرف موڈ ہو جائے گا اور جیسے ہی اس لیمور سوچ کو ٹاچ ہوگا تو ربورٹ جو یہ کلیننگ سسٹم ہے یہ سٹوپ ہو جائے گا اور ایک منٹ کے بعد یعنی کہ 6 بج کے ایک منٹ پر دوبارہ پھر یہ واپس انٹی کلوک وائز کی طرف موگ ہو جائے گا اور انٹی کلوک وائز کی طرف موگ ہوتے ہوئے پمپ ہمارا آن نہیں ہوگا خالی صرف وائپر ہی اپنی مرکنگ کرے گا تو ایک منٹ کے بعد یہ آٹومیٹکلی انٹی کلوک وائز کی طرف موگ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے اور تو اس ٹائم پمپ آن نہیں ہوا ہے صرف کلیننگ ہی ہو رہی ہے جیسے ہی انٹی کلوک وائز کے لیمسج کو جا کے ٹچ ہوئے تو جو موٹر ہے وہ ماری سٹوپ ہوگی ہوئی ہے